اسلام علیکم ایسی ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایسی ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید خبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے انتہائی افسوس ناف خبر شامل کرتے ہیں بہاورپور سے ایک اور ہوا کی بیٹی بارہ سالہ علیشہ جو کہ چوتھی کلاس کی سٹوڈنٹ ہے علیشہ کو بہنوئی اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کر کے ملسم اجنان نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا والدین نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاورپور کے علاقے موسیٰ قلونی میں بارہ سالہ علیشہ سے جنسی زیادتی ہونے پر والدین اور اہل علاقہ نے پولیس اور ملزمان کے قلاف احتجاج کیا میرے اللہ مختیار حسین ہے جی میں موسیٰ قلونی کا ریائش ہی ہوں میری بچی کے ساتھ زیادتی ہے بچی کو جو ہمیں چاہے پلا کے بے ہوش کیا گیا ہے اس کے بعد میری بچی کو اغوا کیا گیا ہے ہم نے پولیس کا پلینڈ بھی کر رہی ہے پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے بندے پکڑے آئے چھوڑ دیئے گیا ہے بچی کا میڈیکل ہو رہا ہے ہم کہاں جائے کس کے پاس جائے کس کے اور ہوئے ہم غریب بندے ہیں میں تین سو روپے مزدوری پہ ہوتل پہ کام کرتا ہوں بتا ہوں کہ اگر ہم انصاف چاہیے وزیر آدم سے وزیر آلے سے ہر جب بڑا ستجاز کرتی ہوں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے بچی کو انصاف چاہیے بتا دو میں نے دیا ہمارے چاہیے میں مامو بچی کے ساتھ جاستی کی گئی ہے اور یہ کانون سننی رہا ہماری ٹھیک ہے اس کا میڈیکل نہیں ہونے دے رہا اور آگے ہمیں گالییں دے کے گئے ہیں سب کو کہ آپ نے کوئی کاروائی کی تو ہم سب کو اٹھا لیں گے ادھر سے ٹھیک ہے اور مالا پورا ہمارے ساتھ ہے پولیس ان کا ساتھ دے رہی ہے یہ ہمیں دھمکیے دے رہے ہیں رات کو بھی آئے تھے اسلاح لے کے کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے والدین کا ہم کہنا ہے کہ ہمارے دماد نے بہانے سے گھر میں آ کر دودھ لاکر دیا اور چاہے میں نشہ اوہ چیز ملا دی کہ جس سے گھر کے تمام افراد گہری دین میں سو گئے دماد اتا اللہ اور اس کے ساتھیوں نے علیشہ کو اغوا کیا اور ملزم ادنار نے جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنا ڈالا والدین کا مزید کہنا ہے کہ تھانا بگرود جدید درخواست بھی دی اور انہوں نے ملزمان کو پکڑ کر چھوڑ دیا اور نہ ہی میڈیکل کروایا اور اہلِ علاقہ کا مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف حرام کیا جائے